اسلام علیکم ہم نے توڑ کے اس کے بیج نکال لیا ہے اور یہ آدھا چمچ کاری میرچ لیا ہے دو ٹکرے ہم نے ڈالچینی کے لیے ہیں اور دو ٹکرے ہم نے ہری میرچ کے لیے ہیں ایک پیاز لیا ہے اور پکانے کے لیے تیل لیا ہے اب ان سب مسالوں کو جو کھڑے مسالیں ہیں ان کو ہم اس میں کھوٹ کے تب تیوے میں ڈال کے اُبا لیں گے اس سب چیزوں کو مکس کر کے اُبا لنے کے لیے رکھتے ہیں اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے زیادہ باریک نہیں کریں گے موٹا موٹا کوٹ کے اس میں قیمے میں اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے ڈال کے مسالہ ہم نے موٹا موٹا کوٹ کے ڈک لیا ہے اب ہم اس کو جب اُبالنے کے لیے قیمہ رکھیں گے اس میں ڈالیں گے مسالے کو کوٹیں مطلب یہ ہے اس میں خجو بہت اچھے آتی ہے جو آپ کو کباب میں بہت مزہ دے گی کڑائی ہم نے چڑھا دی اس میں ہم پیما ڈالیں گے ڈال دھو کے رکھی تو وہ ڈالیں گے اس میں کوٹا مسالہ جو ہم نے کوٹا تھا یہ سب ڈال دیں گے اب ہم نے اس میں ٹیسٹ کے ساتھ سے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ہم نے نمک مجھ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک مجھ ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈال دی ہے ہم نے اس میں اور ڈالنے کے لئے ہم پانی ڈالیں گے اس میں ایک مک کے قریب ایک مک سے تھوڑا کم پانی ڈالیں گے اگر ڈال نہیں کرتی تو پھر آپ اس میں تھوڑا پانی ڈال دیئے گا اب ہم اس کو بند کر کے اُبالنے کے لئے رکھتے ہیں اس کو کم سے کم ہم آدھا گھنٹہ اُبالیں گے اب ہم تیز آنٹ پہ رکھتے ہیں جب یہ پانی میں اُبال آ جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آنٹ پہ پکائیں گے آدھا گھنٹہ تک ایک ٹکڑا ہم نے افضل کا بھی کٹ کے ڈال دیا ہے اس میں تیز پتہ بھی ڈال دیا ہے اس کو اچھے تا چلا لیں گے چلانے کے بعد اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گھلنے کے لئے گھنٹہ ہو گیا اب ہم چیک کرتے ہیں ٹیمے کو ٹیمہ گھل گیا ہے ڈال بھی گھل گئی ہے اب اس کو ہم بند کرتے ہیں ٹھنڈا کر دیں ٹھنڈا ہو جائے گا ٹیمہ بتاتے ہیں ہم نے پاو کیوں لوگ ٹیمہ لیا اور آدھا کٹونی ڈال لیا آپ کو اگر زیادہ چاہی ہوتا ہے تو اسی کا ڈبل کر سکتے ہیں اور مسالے بھی ہر مسالوں کو ڈبل کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے آپ کی جتنی ضرورت اس کے حساب سے آپ پکا سکتے ہیں ٹیمہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کو چوپر میں ڈال کے پیسیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس میں مکسروں اپنے پیاز جو کٹی تھے وہ بھی ہمیں ڈال دیں گے پیاز ہمیں ڈال دیں گے پیاز ہمیں ڈبل کریں دل پیاز گئی ہے اب اس کو نکالتے ہیں اب اس میں ہم نے سر مسالہ ڈال کے پیس لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ایسے میں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ چک کے اوپر سے نمک ڈال سکتی ہیں ابھی ہم تھوڑا سا اس میں کجبو والا مسائلہ اور ڈالیں گے اب اس میں جاوٹی جائے پھر اور چھوٹی ہرائشی ہم نے پیس کے رکھ لیے یہ ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے کجبو کا مسائلہ اس کو مسائلہ ڈالنے سے کباب میں بہت اچھے فلیور آتا ہے کجبو بہت اچھے آتا ہے مسائلہ مرک کر لیا اب ہم اس کو کباب بناتے ہیں جسے ہم بنا دے اسی طرح سے بنائیے گا اس کو دبا دبا کے اور اچھے بنائیں گے اور اگرم چکنے بنائیں گے یہ ہم نے بتا لیے بہت سارے جتنے بھی ہیں کباب ہم سب ایسی بنا کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے ہماری سب تیار ہو گئی ہیں ہم اس کو تلنے جا رہے ہیں ہم نے پین رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اس میں تھوڑا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کباب ڈال کے چلیں گے تیل گرم ہو گیا ہم اسے کباب ڈالتے ہیں بسم اللہ 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 اس کو تیز آنچ پر تلیے گا اور جب نیچے سے سورا ہو جائیں تو بھی ہلکی آنچ کر دینے گا اس میں ہم نے کھوٹ کے مسائلے ڈالیں اور خوشبہ دار مسائلہ ڈالیں اس میں بہت اچھے خوشبہ نکل رہی ہے آپ ایسے ہی پکائیے کباب تو آپ کو بہت مزیدار کباب پکتے ملیں گے کیونکہ کھوٹاوہ مسائلہ تازہ ہوتا ہے اس کے لئے اس میں زیادہ خوشبہ آتی ہے نیچے اس کباب ہمارے ہو گئے انہیں پلٹنا کیلو کر دیا ہے ان کبابوں کو تلتے وقت بہت آرام سے اس کو پلٹیے گا اور تلیے گا کیونکہ یہ بہت ملائم ہوتا ہے کباب جلدی ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اس کے لئے اس کو بہت سکون سے دھیرے دھیرے ہرام سے تلیے گا پلٹ یہ گئے یہ دیکھئے جیسے ہم نے پلٹا ہے اور ہماری آج جو سلو ہے یہ دیکھئے ہم نے سلو آج پہ اس کو تلا ہے ہمیں تل گئے ہم اس پہ نکالتے ہیں بسم اللہ خیمانی رہی ہے کھانے بہت لذیذ کباب ہوں گے آپ ایسے بنائیے گا آپ کو بہت مزائے گا کباب بنا کے کھانے میں یہ کباب ہمارے تل گئے ہیں باقی سارے کباب ہم ایسے ہی تلیں گے جو ویورز ہمارے نون ویج نہیں کھاتے کباب ان کے لئے ہم نے سویا بین کے کباب بنا رہا کے پہلے ڈال دیا ہے اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ جا کے دیکھ جائے گا ہم پراتھے بنائیں گے اس کے لئے ہم نے دو کپ آٹا لے لیا تھا اس میں دو چمچ چائے کے ہم نے تل ڈالا تھا نمک ڈال کے سبون کے رکھ لیا تھا دس منٹ تک بھی یہ دس منٹ ہو گئے رکھے اب اس کا ہم بنانے جا رہے ہیں پراتھے اس کے لئے بنا لیں گے سب کی اب آل کی آج پہ رکھ دیا ہے اب ہم پراتھے بنائیں گے یہ نورمالی پراتھے بنائیں گے جیسے آپ لوگ گھر میں بناتے ہیں سوال پراتھے بنائیں گے پراتھے پراتھے نہیں بنائیں گے دوار چیل لگائیں گے اور اس میں سوکا آٹا خوڑا ڈالیں گے ایسے پرٹیں گے ایسے پرٹیں گے ایسے پرٹیں گے ایسے پراتھے میں آ جاتے ہیں پراتھ جب آپ کھائیے گا تو آپ پتا چلے گا موسیقا موسیقی دبا دبا کے سیکھے گا تو یہ اندر سے پھولیں گے پراتھے اور وہ پراتھ پھر کھلنے میں آئے گی جب کھائیے گا تو پراتھ اس کے نکلے گی یہ پراتھا ہمارا بند کے تیار ہے اب سارے پراتھے ہم ایسے ہی بنا لیں گے شامی کباب بند کے ہمارے تیار ہیں اس کے ساتھ ہم نے پراتھے بنایا ہیں آپ پراتھے کے علاوہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور لنچ کو اسپیشل بنانے کے لیے ہم نے اسور کی ڈال بنائی ہے اور چاولی بنائی ہے اگر ہماری آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ